سو ہلو این ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں پیپل بسٹ انٹو لافٹر آن پی ایم امران خان's کینڈیڈ کومنٹس اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کہ امران خان کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں بینہ تیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آرڈی ناؤ ہرس ہوتے ہیں ہمارے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ وہ بھی دھمال بھی ہوتی ہے وہاں اور سب کچھ ہوتا ہے اور چرس بھی پی لیتے ہیں لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ جس کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ کیا اس کی کیا صفتیں تھی وہ کیوں اترا بڑا عزیم انسان تھا تو سارے آ کے شور شور کر کے چلے جاتے ہیں کسی کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہ میہ میر نے کیا کیا اور وہ جو بابا فرید بابا فرید کیوں سارے کیوں گرو نانک بابا فرید کے مرید تھے کیا وجہ تھی ان کی کیا چیچنگز دیں تو یہ پھر ہمارے ربیول اول پہ اس سے میں آگے جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں ربیول اول ابھی کی بات ہے ابھی کی سپیچ ہے بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیول لیکن اس کے اندر پھر پوری ایک انٹیلیکٹل ڈیبیٹ سے لے آپ کو پتا ہے مسلمان جب آروج میں تھا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اپنی تاریخ پڑھ کے کہ آٹھ سو کے اندر نائن سنچری میں مسلمانوں میں ڈیبیٹ کیا چل رہی تھی رائٹس آف چائل کے بچے کا کیا حقوق ہونے چاہیے اچھا یعنی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارا کوئی اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے پر یا کیا امپیکٹ پڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹیلیکچل سامنے آئیں بتائیں کہ جناب آپ ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ بھی میں نے سپیشل پروجیکٹ کے لیے ایک ہوگا جو سارا جائزہ لے گا جتنے ہمارے ریلیجس جتنے بھی ہمارے اچھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محرم ہیں ہندو اس میں بھی بتائیں تو صحیح کہ وہ حضرت امام حسین کی قربانی کیا تھی کیوں اصول زندگی سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ اس کو پر آپ اور لیول کے اوپر ہم لے کے جائیں اپنے ساری جتنے بھی سکھ لوگ بھی ہیں ہر دین کی فنکشن کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے ممہ سے میں آپ پردے کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کسی نے بتایا ہے کہ کیا کیا بجائے کسی نے کوئی سی کو ایکسپین کیا ہے یہ بات صحیح ہے تو انشاءاللہ یہ ہماری ریسرچ کرے گی اور سپیشل پروڈکس آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوت ہے وہ اس کو وہ نہوں سے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا انجھ کوئی سمجھ نہیں تھی میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے مجھے اپنی روی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیہ کوئی صحیح مانے میں علم نہیں تھا ہمارے لیے ہمارے انگریش میڈیو میڈیو میڈیوکیشن نے بیسکلی ہمارے انتاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں ہمارا دین آوٹ ڈیٹڈ ہے ہمارا کلچر پیچھے ہے اور جو بھی ہے تو وہ مغرب ہے اور یہ بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے بچوں میں جس طرح کا سوشل میڈیا پہ کانٹنٹ آ رہا ہے فلمیں آتی ہیں سب کچھ آتا ہے تو دیکھیں دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے قرآن کی تو آیت ہے اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے ان کے اپنے بیٹے حضرت نوز نوز علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں حضرت نوز علیہ السلام کی نہیں سیدھے راستے پہ لگی تو ہم کون ہیں تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوئیس تو پتا چل جائے گے اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ کہ یہ جو جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھو ان کے راستے بلگا نیمتیں جن کو بکشیں وہ نیمتوں کا راستہ یہ ہے جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے پتا تو چلے بچوں کو چوئیس تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں ابھی تک تو چوئے ہمارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماباب اگر دیکھ رہے ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بچے وہ جب ماباب کہتے ہوں گے نا کہ یہ تم یہ پڑھو وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کونسی باتیں کر رہی ہیں میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی ہوتا ہو ان کو کیا پتا دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جبے کی نماز پہ بھی چلا جاتا تھا یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کر رہا ہوں کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے جو ہماری فیوچر ہے میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتاؤ کہ ہم ہیں کیا یہ کیوں ملک بنا تھا جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول موڈل بناو تو آپ اس کو رول موڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول موڈل کی صفتے کیا تھی آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی ہماری یونیورسٹیز میں سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے ہم عشق کرتے ہیں نا لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں لیڈر ہی نہیں بن سکتے کیونکہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہے نہیں وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے ایک کتاب ہے انگریز نے لکھی ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اندر بتاتے ہیں کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کرتا تھا یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنرل آیا ہو وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہا رہے تھے حضرت عمر ان کو کہہ دیتے گئے نہیں تم چھوڑو کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے اس کے اوپر تو ریسرچ کریں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھی ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھی کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لیڈرشپ کرائیسس ہے ہمیں تو لیڈر ہی نہیں یہاں ملتے اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کے وجہ سے یہاں پہنچے ہیں تو ان کی جب ہم بچوں کو نوجوانوں کو ان کو آگے سے اور یہ تو ہم دھوندھام سے مچائیں گے اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے حصہ لینا ہے ایک ایسا ربیو لول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا یہ تو لیکن کیا بات ہے لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ سکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا بچے کئی دفعہ رٹ لیتے ہیں باقاعدہ بچوں سے پتا چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ تو انشاءاللہ اس کو ہم آپ بہت صحیح سوچے یہ جو رب العالمین آثورٹی ہے اس کو آپ پورا اسٹیبلش کریں گے اس میں سکولرز ہوں گے دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں اس کے پر ایک بڑا زبردست انٹیلیکچل قسم کا جواب جائے گا بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پوڑ کر کے اور نقصان کریں اور اندر اپنے سکولوں کا ہم مونٹر کریں گے جو چیرمن ہوگا ہے اس کمیٹی کا اس کا کام ہوگا کہ اوورال سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے سٹیٹمنٹس دے بجائے کوئی سی کی ڈیڈنٹ کی مسجد ادھر ہے ادھر ہے کوئی مشترکہ ایک پلان کریں لیکن سکولرز مل کے بیٹھ کے کریں کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ چوہتر سال پہلے یہ ملک جب جس جس ویژن کے نام پہ بنا دا بہت بہت چکریہ ہوں اس پیچ سنی عمران خان کی بہت زبردست اس پیچ اور بہتی فوکسڈ ایک نظریہ کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے اور اگری کرتا ہوں میں بھی کہ جب تک آپ جو اس چیز کو جانوگے نہیں اندر تک نہیں جانوگے تک تک اس پر چلوگے چیز کو فالو کیسے کروگے یہ چیز ہونا بہت ضروری ہے ان کا جو نظریہ آئے واقعی میں کامال کا نظریہ آئے اور جو جو چینجز لانے کی بات کئی ہے انہوں نے اور پوری اپنے سب ٹیم سے اور سبھی لوگوں سے بول دیا انہوں نے ایسا رویو لبل کبھی نہ منایا گیا ہو اس بار بننا چاہیے وہ ایسا تو وہ چیز ایک پوزیٹیو میسیج جیسا انہوں نے بولا بینا توڑ پھوڑ کیے اپنا نقصان کیے بینا ہم لوگوں تک اچھا میسیج پہنچا سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہم خود یہ چیزیں کریں اور ایسی چیزیں کریں کہ ہم خود کو پہچانے اپنی دین کو ایمان کو جو بھی پہچانے ساری چیزوں خود بہ خود سمجھ جائیں آپ کے بہیویر سے آپ کے رہن سین سے آپ کے living سٹائل سے تو یہ سوچ واقعی میں بہت بڑی لگی مجھے انہوں نے بولا کہ ساری چیزوں کو وہ بہت ضروری ہے چاہے سکول ہوں بچوں کو سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا جو چیز ان کو بتائی گئی ہے پڑھائی گئی سمجھ میں آئی ہے تو وہ ساری چیز اس میں بہت صحیح زبردست چیزیں بتائی انہوں نے اس بندی کی سوچ مطلب کیا کمال کی سوچ ہے کہ ہم اپنی آپ کو صدار لیں تو باقی چیزوں کو صدار لنے ضرورت نہیں صحیح لگا آپ کمینٹ کر بتائی کیسا لگ یہ ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کر شیئر کریں کوئی کوشن یا سجیشن ہو کومنٹ کر سکتے ہیں نائس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ڈیک کسیم